یبو صالح کلن محتاجی لیدعا مناک بللو ناظرہ شب قدر اور امام زمان علیہ السلام کے درمیان بڑا گہرہ راقت ہے اضل کافی کے ایک حدیث میں امام حمد باقیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر میں ولی عمر یعنی امام زمان علیہ السلام کے خدمت میں سال بھر کے تمام کاموں کی تفصیل پیش ہوتی ہے یہ وظیم رات ہے کہ جس رات کو ہم امام زمان علیہ السلام کی مارفت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں ہم اپنے وقت کے امام سے جتنے قریب ہوں گے ہم مصیبتوں سے اتنے دور ہوتے جلے جائیں گے ہم اپنے آپ کو بلاؤں سے نجات دینا چاہتے ہیں تو امام زمانہ کی تعلیم سے قریب ہو جائیں شب قدر میں ہم کوئی ایک ایسا عمل کوئی ایک ایسا وظیفہ انجام دیں کہ جو امام زمانہ کی خوشی کا ذریعہ ہو آگائے سستانی دامزیل علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں ہم کون سا کام انجام دیں کہ جو امام زمانہ کی خوشی کا ذریعہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ امام کے شیعوں کے لیے امام کے چہنے والوں کے لیے کوئی ایک ایسا کام انجام دو کہ وہ خوش ہو جائیں امام کے شیعوں کو خوش کرو امام زمان علیہ السلام خوش ہو رہیں گے تو اس شب قدر میں ہم کوئی ایک ایسی عبادت انجام دے کہ جو خالص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اس کا ثباب ہم پیش کر سکیں اور معرفان بیان کرتے ہیں کہ امام کی قربت کے لیے ہم چاہے تو نماز امام کی خدمت میں پڑھ کے حدیعہ کریں ہم چاہے تو پانے مجید کا کوئی سورہ امام کی خدمت میں پڑھ کے حدیعہ کریں اس طرح ہم اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام سے قریب کر سکتے ہیں شب قدر کے حوالے سے بہترین عمل یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں آیت اللہ محمد علی جاویدان بیان کرتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلامتی کے لیے شب قدر میں صدقہ نکالنا اسی سال کے صدقے کا ثباب دلواتا ہے لہذا ہم احتمام کے ساتھ چند لوگ ایک جگہ بیٹھ جائیں امام زمان علیہ السلام کی زیارت پڑھیں اور دعائے فرج پڑھیں جس میں امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کے لیے ہم دعا کریں جب ہم اپنے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے شب قدر میں دعا کریں گے تو یقیناً فرزند زہرہ حضرت امام زمان علیہ السلام شب قدر میں ہماری سلامتی کے لیے دعا کریں گے اور جس کی سلامتی کے لیے امام زمانہ دعا کریں سال وروسے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی